ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں اللہ نے نماز کو برائی سے فہش چیزوں سے منکرات سے رکنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا آپ آج دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر نماز پڑھنے والے بہت کم لوگ ہیں اور بہت بڑی تعداد بنمازی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت زیادہ برائیوں کو آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ ہر طرف برائی ہی نظر آتی ہے اور پھر نمازی لوگ جو ہے ان کی نماز بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ نماز برائیوں سے روکے جس معاشرے میں یہ آئیت اتری تھی اس معاشرے میں وہ سارے عیوب تھے جو دنیا کی گندی قوم کے اندر ہوتے ہیں یعنی بچیوں کو درگور کرنا زندہ درگور کر دینا جانور کو کھڑے کھڑے قتل کر کے اس کا خون پی لینا چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا بتوں کو سجدے کرنا اور حد درجے ننگے ہو کر قابے کا تواف کرنا شرک کرنا زلالت گمرہی دنیا کے ہر گناہ کو آپ دیکھیں ان کے اندر پایا جاتا تھا لیکن جب اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں پہلے تبلیغ کا آغاز ہوا صرف آپ نے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن ایمان پہلے سکھایا قرآن بعد میں سکھایا لیکن یارہ سال ایمان 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 کی محنت اس کے بعد عامال پہ لانے کے لیے سب سے پہلی چیز نماز کا حکم ہوا اور نماز آپ پر فرض ہوئی میراج بلا کر اہمیت بتائی اور پھر نماز جب آتی ہے اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس معاشرے کی اصلاح نماز کے ذریعے ہوگی جس کا نماز ٹھیک ہو جائے گی وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا جس کی نماز غلط ہوگی وہ بندہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اور اس لیے جب اس معاشرے میں نماز کو پکڑا تو تھوڑے عرصے بعد شراب حرام ہوئی شراب چھوڑ دی پردے کا حکم آیا پردہ کرنا شروع ہو گئے جب اللہ نے سود حرام کیا سود چھوڑ دیا جہاد کا حکم آیا جہاد کر لیا جو جو حکم آتا رہا نماز کی برکت سے وہ ماننا آسان ہوتا رہا کیونکہ ماحول بنتا رہا اور ایمان کیسے بنتا ہے نماز سے مسجد جا کے گویا کہ اللہ نے ایمان کے لیے مسجد کا ماحول نماز کا ماحول پھر نماز پڑھنے والے کا دل نرم ہو جاتا ہے وہ مسجد میں جا کر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے عمال اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نماز ہے تو دین ہے نماز نہیں ہے تو دین نہیں ہے آج ہمارے ملک کے اندر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو نماز عام کر دیں ایک پرسنٹ بندے نماز پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے اصلاح نہیں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو گورنر بناتے چھپ کر اس کی ایک مہینے تک نماز دیکھتے اگر اس کی نماز خشو خضو والی ہوتی یکسوی والی ہوتی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے گورنر بنا دیتے تھے جاؤ تم فلان شہر کے گورنر ہو کیونکہ تم اللہ کے چور نہیں ہو اللہ سے چوری نہیں کرتے نماز میں ڈنڈی نہیں مارتے اور پھر جو نماز میں ڈنڈی مارتا سجدہ اگدم رکو اگدم اور جلتی دی نماز پڑھنا آپ کہتے یہ اللہ کا چور ہے بندوں کا بھی چور ہوگا ہے یہ بات یا نہیں اس لیے نماز کی اہمیت یہاں بتائیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرقین کا بتایا جب وہ ہوتے تھے کشتیوں میں سوار ہوائی جہاز جیسے آ جائے ہج کولے کھاتا ہے مشرق بھی اس وقت لایل اللہ کہنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ اللہ نے پھر سور روم اگر آپ اس کی اہمیت یہ ہے سور روم کی کہ اگر دشمن کا خوف ہو دشمن کے زبان بند کرنی ہو دشمن کو سر نگون کرنا ہو آپ سور روم فوٹو سٹیٹ کرا لیں یا لکھوا لیں بوتل کے اندر اسے رکھیں شیشے کی بوتل میں اور اوپر سے ڈکن ٹائٹ کرتے ہوئے الف لا میم غلیبت الروم الف لا میم غلیبت الروم یہ تین بار یہ پڑھیں اور تین بار ڈکن ٹائٹ کریں اللہ آپ کے دشمن کو ٹائٹ کر دے گا اور اس کے دماغ کو ایسے جکڑے گا یارہ دن تک روز سور روم ایک بار پڑھ کے اس کے لئے دعا کریں اللہ یا ہدایت دے گا یا ایسے پکڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہ آپ کو نظر آ جائے گا یہ ہر معاملے کے لئے بہت بہترین صورت ہے اس میں اللہ رب العزت نے کہ وَمِنْ آئیَاتِ اِنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ اللہ وَمِنْ آئیَاتِ وَمِنْ آئیَاتِ بار بار اس میں نشانیاں بیان کرتے ہیں اور اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے وَجَعَلَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَا وَجَعَلَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَا دوسرے رکوع کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تیسرے رکوع میں وَجَعَلَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَا جو اس کو یارہ مرتبہ دم کر کے بیوی کسی کو بھی کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیں گے لڑائیاں ہوں یارہ مرتبہ دن کر کے کھلاتے رہیں اگر کسی کو بے قرار کرنا ہو تو سو بر پڑھ کے سات دن تک دعا کریں غائب کا تصور کر کے پھونکے اللہ اسے بے قرار کر دے گا جائز مقاصد کے لیے استعمال کریں تو اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا تیسری چیز اس چوتھے رکوع میں بتایا اللہ نے عجیب بات کہی جو آج انہیں سائنس کے دور میں سمجھ آتی ہے اللہ نے کہا خوشکی تری میں جتنا فساد ہے زہر الفساد فی البری والبحری بیمار کا ثبت ای دن ناس جتنا فساد ہے سمندروں میں خوشکیوں میں ای دن ناس یہ لوگوں کی ہاتھ کی کمائی ہے آپ کا ہاتھ کی محنت ہے جو آپ پریشانیوں میں ہیں تنشنوں میں ہیں جنات جادو میں ہیں بیماریوں میں ہیں غربت میں افلاس میں ای دن ناس کی سمجھ آج سے بیس سال پہلے نہیں آتی تھی تیس سال پہلے نہیں آتی تھی لیکن آج آئی دن ناس بچہ بوڑا مرد اور پڑا لکھا انپڑ مسجد میں ہے مندر میں ہے بزار میں ہے گھر میں ہے جہاں بھی ہے ہر بندے کے ہاتھ میں کیا چیز ہے سارے بولیں آئی دن ناس یہ ہاتھوں کی کمائی ہے آپ کے ہاتھوں نے آپ کو بیماری آپ بتائیں آج سے بیس موبائل نہیں تھا بیماریہ اتنی تھی ڈپریشن اتنے تھے تنشنیں اتنی تھی طلاقیں اتنی تھی اتنے افراد دھوکے تھے اتنا جناتی مسائل تھے جادو کے مسائل تھے نہیں تھے یہ بھی وہی نجس جگہ ہے جو باتروم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہاں بھی جنات یہاں بھی جنات جس ہاتھ میں جس گھر میں موبائل ہے اس گھر سے جن کوئی نہیں نکال سکتا آپ کو جن نکل گئے میرے گھر میں ہائی نہیں یہ ناممکن آپ کے تو جسم میں چپکے ہوئے ہیں تو یہ آئی دن ناس اس لیے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم العلیہ سے ملا تو میں نے حضرت سے گزارش کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں حضرت کہ جو باتروم کی دعا ہے موبائل آن کرتے ہوئے پڑھنی چاہیے وہی تو آپ مسکرہ دیئے آپ نے فرمایا یعنی آپ کا مسکرانہ بھی شیخ الاسلام ہے آپ کا مسکرانہ بھی ہاں ہی تھا سورہ لقمان یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جب بچے آپ کے جو ہے وہ اوارہ ہو جائیں سرکش ہو جائیں بات نہ مانے کوئی بات نہ مانے آپ سورہ لقمان پڑھ کے ان کو پانی پہ چند دن پلائیں اللہ ان کو اتاعت گزار بنائے گا اس کا دوسرا رکوب بچے بچے مرد عورت ہر گھر میں یاد ہونا چاہیے حضرت لقمان علیہ السلام جو اللہ کے برکزیدہ انسان تھے بات کہتے ہیں نبی تھے بعض کہتے دانہ تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی وَلَقَدْ آَتَيْنَ لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی تھی اب وہ حکمت کیا تھی نبوت ہو سکتا ہے بعض نے کہا نبی تھے اب وہ حکیم تھے دانہ تھے ان کی نصیحتیں قرآن میں اللہ نے بیان کی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ بچے کو پہلی ذہن سازی آپ سکول بیجتے ہیں پہلے بچے کو کہاں بیجتے ہیں آج کا معاشرہ سکول میں وہاں اے ایپل سکھاتا ہے وہاں ڈانس سکھاتے ہیں آج ہمارے سکولوں میں وہ ماحول ہے جو شاید امریکہ کے سکولوں میں نہیں ہے آج ہمارے سکولوں میں مسلمانوں کے سکولوں میں ایسا ماحول ہے جو انگلنڈ کے سکولوں میں نہیں ہے آج ہمارے دو قطب آگے عوارگی میں بچوں کو دیبے دینی میں اور ایسا سلیبس لیکن قرآن بتاتا ہے کہ پہلا سلیبس بچے کا کیا ہونا چاہیے لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّا شِرْكَ لَظُمُنْ عَزِيمِ اے میرے بیٹے شِرْك نہ کرنا یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے یہ بچے کو آپ بچپن میں بتائیں گے تو اس کو شرکی نفرت ہوگی نا پھر اس قبروں پر سجدہ کرے گا وہ کسی حاک کو اللہ کے غیر کو حاجت روح مانے گا یاد رکھیں یہ بیاب بنیہ کیوں کہا میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ نے جو چھ سات سال کے عمر میں سکول میں کتاب پڑھی ہے نا وہ آپ کو موت تک کبھی سبق نہیں بھولے گا بعد والا بھول جاتا ہے ہمیں آج تک نہیں بھولا بچپن کی چیزیں نہیں بھولتی دس سال یارہ سال میں اس وقت بچے کو بتانا ہے بڑا ہوکا تو پھر وہ موٹے دماغ کا ہو جاتا ہے پہلے ہی اس کے اندر کیسی ٹرکارڈ کر دو یا ابو نیہ اللہ تشک باللہ انشرک اللہ ظلم عظیم پھر کہنا ہے وَوَسَّعِنَ الْإِنسَان میرے بیٹے دیکھو اللہ نے انسان کو ماں باپ سے اور کتنی تکلیفیں جھیلی دیکھو ماں باپ کا اور اللہ کا شکر ادا کرو ماں کا عدب ماں کا عدب بتانا ہے پھر بچے کو بتانا ہے اے میرے بیٹے نماز نہیں چھوڑنی نماز کے بغیر دین نہیں ہے یہ نصیت لقمان کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو پھر میں انہوں نے کہا وَلَا تُسَعِرْ لِنَّا لوگوں کے ساتھ بدکلامی نہیں کرنی وَلَا تَمْشِشِ الْعَرْضِ مَرَخَ اکڑ کے نہیں چلنا اور آپ نے اپنی آواز کو چیخنا نہیں ہے زور زور سے نہیں بولنا اِنَّا أَنْكَرَ الْأَسْوَاتَ لَسَوْتُ الْحَمِيرُ یہ چیخ کے تو گدہ بولتا ہے میرے بیٹے انسان بن کے رہنا اب یہ وہ نصیتیں ہیں جو اگر بچہ سیکھ لے تو وہ صحیح مومن بنتا ہے یا نہیں لیکن آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں جو ان میں سے اخلاق کی باتیں سن کے یورپ ذہن میں آ جاتا ہے حالکہ یہ تو قرآن کی چیزیں ہیں ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے اور آخری آیت اللہ نے بتا دیا پانچ چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں علم غیب کلی اللہ کے پاس ہے سورہ لقمان کی آخری آیت بتاتی ہے اِنَّ اللَّهِ اِنَّا الْمُسَاعَ وَيُنَزَلُ الْغَيْزِ پوری پانچ چیزوں کا ذکر ہے کہ کل علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں سورہ سجدہ یہ جو انسان مشکل میں پرشانی میں کسی حاجت میں اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کی مشکل حاجت پوری کر دیتے ہیں اور جو انسان سورہ سجدہ کو اپنا معمول میں رکھ لے اللہ اسے ڈاؤن پست کبھی نہیں ہونے دیں گے اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے ایک مجرم جب جھکے ہوں گے اللہ کے سامنے مجرم تو دنیا میں بھی جب ہوتا ہے تو اس طرح کھڑا ہوتا ہے اور اثر جھکا کے حشر میں بھی یوں ہی کھڑا ہوگا اور ایک وہ ذکر کیا اور دوسرا فرمایا اور ایک وہ طبقہ ہے جو راتوں کو تحجد پڑتا ہے بستروں سے الگ رہتا ہے یہ دو ہیں ایک جو عیش و عشرت میں پڑے ایک جس نے راتوں کو اپنی عبادت میں گزارا تو دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے پھر آگے سورہ اخضاب کے شروع میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیان کیا نبی ایمان والوں کے لیے جان سے بھی زیادہ قیمتی ہستی ہے آپ کی جان میری جان کوئی حیثیت نہیں رکھتی لیکن نبی کی شان نبی کی حرمت ہماری جانوں پر قربان ہے تو ہماری جانیں ان پر قربان ہیں آپ یہ دیکھئے کہ حضور کی ذات کو جان سے افضل سمجھنا یہ مومن کے اول صفت وَأَزْوَاجُهُمْ مَحَاتُهُمْ اور نبی کی بیویوں کو اپنی ماں سمجھنا یہ قرآن کا حکم جس ماں کو وہ ڈاکٹر نے آپ کی ماں کہا بعض قرآن بچے کی وہ ماں نہیں ہوتی پالا ہوتا ہے بچہ ماں سمجھتا ہے پھر بھی اس کی قدر کرتا ہے انسان کہے تو ماں سمجھتا ہے رب جس کو ماں کہہ رہا ہے اس کی شان کیا ہوگی اس لیے حضور کی بیویاں امت کی ماں ہیں جو حضور کی بیویوں میں سے کسی کے خلاف لبکشائی کرتا ہے وہ ماں کا بے عدب ہے اور اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی یہ اللہ رب العزت نے فرمایا اور آخری آیت میں فرمایا رقو میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنہ جس کے اخلاق بد ہوں گالیاں دیتا ہو بدتمیزی کرتا ہو یارہ بار روز اسے یہ دم کر کے آیت پلائیں اللہ اسے اخلاق حسنہ دے گا لقد کان لکم تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین حسنہ ہے نمونہ ہے اور پوچھائے کہ حضور کی زندگی اخلاق حسنہ ہماری لیے نمونہ ہیں حضور گفتار کیسے تھی گفتار آپ کا بولنا چلنا اٹھنا بیٹھنا اللہ تعالی ہمیں صیرت حضور علیہ السلام کے سنت عمل کی توفیق تعافیٰ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب